بسم اللہ الرحمن الرحیم تعمیر انسانیت کے عنوان سے آج کی یہ نشست آخری نشست ہے اگر سامعین کے ذہن میں ہو تو ہم نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے شروع کیا تھا اور ان کا سب سے بڑا کمال کہ انہوں نے ہیروز کی ایک نرسری لگا دی اس پہ بات چل رہی تھی اور اب اسی نرسری سے چند جلیل القدر ہستیوں کے لاحق عمل اور ترضی عمل پر کوئر کرنے کی آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ دیکھئے جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کس قدر عظیم انسان پیدا ہوئے اور اللہ تعالی نے کس طرح ان کی تعریف کی قرآن پاک میں جا بجا یہ بات ملے گی کہ اللہ وعالی نے پاکی پوری عمت کو یہ کہا کہ تم لوگ ان جیسا ایمان لاؤ یہ تقاضی کیا گیا کہ تمہارے اقائد اور عامال ان کے عامال کے مشابہ ہونے چاہیے اور جن اخلاقیات کے اعلیٰ اور بلند مراتب پر حجمات سحابہ اکرام رضی اللہ مفائز تھی مسلمانوں کو اپنی اخلاقیات اور اپنا کردار اور اپنی صیرت ویسے ہی بنانی شاہیے اسی لئے ایک چگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ فِئِ اِن آمَنُوا بِنِسْ لِمَا آمَنْتُونَ اور اگر لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ نے ایمان لائے ہیں تو پھر انہیں ہدایت نہیں لگی ایک جگہ ان کی تعریف میں سورہ فتح کے آخر پہ اللہ وآلہ نے فرمایا ہے کہ اشدہ وعلالکفار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں نہائیت جرت مند اور سخت ہیں اور آپس میں انہیں دیکھو تو بلکوئی نرم دل اور ایک دوسرے پر مہربان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی اخلاقیات ساری کی ساری در حقیقت و آنظرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات ہی کا پرتو تھی آپ کبھی اس حقیقت پر غور کیجئے اللہ وآلہ نے قیامت سے پہلے اب جو اس امت کو پھیجا ہے تو یہ امت آخری امت ہے اور اللہ وآلہ نے فطرت کا آخری نمونہ اس امت کے ساتھ مختص کر دیا پہاڑ ہیں فطرت میں بنائے ہیں قدرت میں بنائے ہیں اور یہ پہاڑ آخری نمونہ ہے اس کائنات کا اب اس کے بعد نیچر میں اس سے زیادہ شدید چیز یا ایسی چیز جو پہاڑ جیسی صفات رکھتی ہو نہیں آسکتی گلاب کا پھول اللہ نے پیدا فرمایا ہے اب گلاب کے پھول جیسا ہی ایک پھول انہی صفات اور خصوصیات کے ساتھ اب پوری دنیا اپنے سارے اسباب اور وسائل کو استعمال کر لے تو نیچر سے برامت نہیں کر سکتی بس یہ آخری چیز تھی جو اللہ نے اس انسان کو دی روزہ اس اعتبار سے اپنی نویت کی آخری عبادت ہے جو اللہ کے حضور میں کوئی انسان پیش کرے اور نماز جو عبادت کی مراج ہے اس کے بعد اس سے بڑی عبادت اب دنیا میں نہیں ہو سکتی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور یقیناً اللہ من پہ نبوت کو مکمل فرما دیا اور وہ اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں اسی طرح یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جماعت بھی آخری جماعت تھی اب قیامت تک ان جیسے افراد دنیا میں نہیں آئیں گے ان کی اخلاقیات کا حال یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ان کے سامنے کہی سکھائی بتلائی سب کی سب چیزیں انہوں نے اخذ کر لیں اور جتنی احادیث اور جتنے واقعات ان کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے فخر کی وزا لیں اور ہم کہیں ہمارے آبا و اجتاد کس کرکٹر کے کتنے عظیم لوگ تھے وہ بات اپنی جگہ پر ہے جو اطل حقیقت ہے ہمارا اعتراف یا انکار اس کو کچھ فائدہ نہیں دیتا اگر اس کے اعتراف سے فائدہ ہوتا ہے تو یہ کہ ہم اپنی بینہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور اس کے انکار سے اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ کہ ہم اپنے نابینہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں وگر نا وہ ہستینا اس سے بلند و بالا تھی کہ ہماری تصدیق یا تردید ان کی اخلاقیات پر کوئی اثر جمع سکے ہم لوگوں کو جو چیز ان سے حاصل کرنا ہے اور جو شریعت میں مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم بھی اپنے کردار کو ویسا ہی بنا اور ہم بھی انسانیت کے انہیں اصولوں کو اپنائیں جو ان حضرات نے اپنا لئے تھے وہ ایک نرسری تھی ایک باغ تھا ایک چمنستان تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے لگایا تھا اور ہر وہ اللہ کا بندہ جس نے حالت ایمان میں ان کی زیارت کی اور ان کی صحبت تیبہ سے مشرف ہوا اور پھر اس کا انتقال بھی ایمان پر ہوا وہ ہر آدمی ایسا تھا جس کے متعلق بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی راہ پہ چلنے والا سیدھا جنت میں اور اللہ کی رضا مندی کو پالے گا ان حضرات کی بلندی اخلاق کا عالم یہ تھا کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث میں آیا ہے ابو دعود میں کہ ان کے منشی نے ان سے آکے عرض کیا کہ حضرت میرا پروسی شراب پیتا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ میں اس کے شراب پینے کی اطلاع قاضی کو دوں تاکہ اس پہ حد جاری کی جائے تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ جانے دو ایسے نہ کرو وہ پھر ایک دن آئے اور انہیں کہا کہ حضرت اب تو حد ہو گئی وہ بار بار شراب پیتا ہے اور میرا خیال ہے کہ جب تک پولیس کو اور کورٹ کو اطلاع نہ کی جائے تب تک یہ باز نہیں آئے گا تو اطلاع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس منشی کو بٹھایا اور اس سے کہا کہ دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے آپ نے فرمایا کہ من رعاؤ رہتن جو شخص اپنے بھائی میں کوئی برائی کو دیکھے فسطہ رہا اور پھر اس کو پر پردہ ڈال دے چھپا لے بلا وزہ بلا ضرورت اس کا تذکرہ لوگوں سے نہ کرے کانا کمن آہیا اس کو جیسے کہ مععودہ ایک بچی جو زندہ گاڑ دی یہ زمین میں کسی نے اسے بچا لیا ہو تو جتنا اس بچی کے بچانے کا ثواب ہے اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا جس نے اپنے بھائی کی کسی گناہ کو دیکھا اس پر پردہ ڈال دیا ابو دعوت کی یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم لوگ جب بھی کسی برائی کو دیکھیں اپنے کسی بھائی کو بہن کو کسی اخلاقی برائی مختراب آئیں تو اس کا مزاق قرآنے کی بجائے اس کی غیبت کرنے کی بجائے اس کی تیلہ لوگوں کو دینے کی بجائے اپنے محفلوں میں موضوع سخن اور چٹخارے اس پر اسے لینے کی بجائے حقیقت میں یہ کرنا چاہیے کہ اس برائی سے نفرت اور کرنے والے سے محبت کرنے والے کے فیل پر اسے نقیر دلائے جائے کسی طریقے سے مدر یہ کہ اسے کہیں بھی شرمندہ اور رسوہ نہ کیا جائے اسی بجائے سے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا کہ کسی آدمی نے چوری کی ہے تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب بھی کسی چور کو دیکھتا ہوں تو میری شدید خواہش ہوتی ہے کہ خدا کسی طرح اس کے جرم کے پردہ ڈال دے کسی کو نہ پتا چلے کہ اس انسان میں کیا کیا ہے اور انہی تعلیمات کے مطابق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی تعلق اور لوگوں کی اصلاح اتنا یہ جذبہ بڑھ گیا تھا کہ وہ ہر ہر زندگی کے عمل کو اسی نقطہ و نگاہ سے دیکھتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کی برائیوں پر پردے پڑھ رہے ہیں اور معاشرے میں بجائے اس کے کہ لوگوں کی رسوائی کا سامان ہو ہر کوئی امن اور اتمنان سے زندگی بسر کر سکیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سید عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور ان کا حال لوگوں کے متعلق یہ تھا کہ وہ کسی مسکین کو بھی دیکھ لیتے تھے تو وہ اسے دعوت دیتے تھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے حدیث کی کتابوں میں کسرت سے یہ بات آئی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اکیلے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ اپنی مسکینوں کو غریب لوگوں کو دعوت دیتے تھے اپنی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے یہ کھانا کھلانا ایسی عبادت ہے جسے اس معاشرے میں موجودہ معاشرے میں ترک کر دیا گیا ہے اور دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم لوگوں نے محض دنیا بھی رسومات میں شمار کر لیا ہے وگر نہ وہ حقیقت میں آل آدرجے کی عبادتیں ہیں ایک عبادت کھانا کھلانا اور دوسری عبادت نکاح ہے ان دونوں کو مختلف احادیث میں نکاح کو اور کھانے کو اعلیٰ ترین عبادت میں شمار کیا گیا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سفارش کرتے ہیں اور سب سے بہتر سفارش جس کے لئے کی جا سکتی ہے وہ نکاح کی سفارش ہے ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم کسی انسان کے اخلاق سے راضی ہو اور اس انسان سے تمہارا تعلق خوشی کا ہو واسطہ ہو اور وہ تمہارے نکاح کا پیغام بھیجے تو تمہیں چاہیے کہ اس کا پیغام قبول کر لو اور اگر تم انکار کر دوگے تو تکن فتن تن فی الارض تو زمین میں فتنوں کے دروازے کھلیں گے وہ فساد انکبیر اور بڑا فساد مت چاہے گا اگر نکاح کے پیغام کے انکار ہوگا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کی اتنی ترغیب دی ہے اتنی ترغیب دی ہے کہ احادیث کی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو مستقل موضوع آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ اللہ کے بندے کس طرح لوگوں کو بلا بلا کر کھانا کھلاتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا عالی نے کھانا کھلانے کو عالی ترین عبادات میں ارشاد فرمایا اور نہ کھلانے والے کی نظمت کی سورہ معاون قرآن پاک کی آخری سورتوں میں سے سورت ہے عام طور پر مسلمانوں نے اسے بھی یاد کیا ہوا ہوتا ہے بچے یاد کر لیتے ہیں اس میں آپ دیکھئے اللہ وعالی نے فرمایا کہ وَلَا يَحُوِّ وَالَا تَعَامِنِ مِسْكِينَ اور یہ ایسا شخص ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تو جو ترغیب نہیں دیتا اس کی بھی نظمت کی گئی ہے کجا یہ کہ جو کھانا ہی نہیں کھلاتا وہ کتنا براجرن کرتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے مچھلی تیار کی اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر ہی مچھلی بنائی تھی تو جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک فقیر آ گیا اور اس نے سوال کیا تو ان کی اہلیہ اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ مچھلی آپ کھالیں اور ہم اسے ایک دینار دے دیتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے اور پھر اس نے ساتھ بٹھایا اور اس کے ساتھ پیٹھ کے مچھلی کھائی فقراء اور مساکین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس عادت سے واقف تھے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی عادت یہی تھی کہ خواہش کو گھر پہ بلاتے دعوت دیتے کھانا کھلاتے یہاں تک کہ ان کی اہلیہ نے ایک مرتبعہ پیغام بھیجا اور تمام فقراء کو کہا کہ تم لوگ راستے سے ہٹ چایا کرو جب یہ مسجد سے واپس آتی ہیں تو جو فقیر اور مسکین انہیں ملتا ہے یہ اسے کھانے کے لیے ساتھ لے آتے ہیں تو لوگ ہٹ کے راستے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے اور انہوں نے پھر پیغام بھیجوایا تو ان کی اہلیہ نے بھی پیغام بھیجوا دیا انہوں نے فقراء کو پیغام بھیجوایا کہ آؤ اور کھانا کھاؤ اور ابو نے پیغام بھیجوا دیا ان کی اہلیہ نے کہ بھئی تم لوگ چلے جائے میں تمہیں پھر کھانا دے دوں گی رات پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھوک کی حالت میں رہے اور انہوں نے کھانا نہیں کھائے حضرت حارسہ ابن مومان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں نے سے تھے اور ان کی آخری عمر میں بینائی جاتی رہی انہوں نے اپنی نشست کی جگہ سے لے کے مین گیٹ تک ایک رسی لگوا لی اور جب بھی کوئی شخص ان کے گھر ماننے آتا تھا تو اس رسی کے سہارے چل کے تو وہ جاتے تھے پھر اس سائل کو دیتے تھے اور کھانا اسے کھلاتے تھے تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم یہ کر لیں گے اور جو خجوریں آپ دیتے ہیں ہم دے دیا کریں گے آپ اتنی زہمت نہ کیا کریں تو انہوں نے اپنے پاس خجوریں رکھی ہوتی تھی انہوں نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا انسان کو ذلت کی موت سے بچاتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ فقیر کے صدقے کے اور میرے ہاتھ کے درمیان میرے گھر والے آ جائیں ذلت کی موت کا مطلب صرف یہ ہی نہیں ہے کہ انسان کسی جسمانی عارض اور ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے سب سے بڑی ذلت کی موت یہ ہے کہ کوئی انسان ایمان کی حالت سے دنیا سے نہ جائے کفر کی موت سے زیادہ کوئی ذلت کی موت نہیں ہے ساری طبعہ دو اسی لئے کی جاتی ہے یہ سب پاپر اسی لئے دولے جاتی ہیں تمام تر محنت اور مشکت کا حاصل وہ آخری لمحہ ہے کہ اس لمحے میں ایمان انسان لے کے اس دنیا سے جائے اور دلی دنیا میں داخل ہو جائے حضرت وقب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹنوں کی تربیت ایسی کر دی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کو اور اسی طرح یتیموں کی پرسش میں اپنا ایک خاص مقام رکتی تھی حضرت اسمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں کی دونوں ایک سے ایک بہتر تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یقین ہم باقی سب سے افضل تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اتخارات کرنے کا معمول لیتا تھا کہ وہ پیسے بچاتی رہتی تھی یہاں تک کہ جب ایک اچھی رقم مقتار جمع ہو جاتی تھی تو پھر وہ اسے لاکرہ میں خرچ کر دیتی تھی اور ان کے برعکس ان کے دوسری بہین حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کا معمول لیتا تھا کہ وہ جو کچھ آتا تھا ہاتھ کے ہاتھ خرچ کر دیتی تھی کوئی چیز وہ قل کے لیے اٹھا کر نہیں رکھتی تھی مہتہ ایمان مالک نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مطالب لیتا ایک روایت آئی ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ان کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور ایک فقیر جب دوپار مامنے کو آیا تو روٹی انہوں نے خیرات کر دی اور ان کی جو خادمہ تھی انہوں نے کہا کہ ایک ہی روٹی تھی اور وہ بھی اپنے خیرات کر دی اور افطار کے بعد کھانے کا کیا ہوگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش دی شام کو بکری کا گوشت حدیعہ مینہ کے لیے کسی نے بھیجوایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اس باندی کو بلایا اور کہا لو یہ تمہاری روٹی سے بہتر چیز اللہ نے بھیج دی ہے انہیں اللہ پر بھی اعتماد تھا بھروسہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس اخلاقیات اور تربیت کا نتیجہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ان کی صحبتیں تیبا میں رہ کے انہیں نے حاصل کی تھی حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ انسار میں سے تھے مدینہ منورہ میں ان کا ایک خاص مقام تھا اور ان کا عالم یہ تھا کہ اسی آدمیوں کو بے ایک وقت وہ کھانا کھلاتے تھے ایک ایک وقت میں لوگوں کی دعوت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات تیبا کے بعد بھی ان کا امام الجاری راہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ان سے علک کتاب المناقب میں ترمیزی کی دعایت میں یہ آتا ہے کہ وہ مساکین کے لئے سب سے اچھے تھے اور وہ اپنے گھر سے ہر چیز اٹھا کر فقیروں کو کھلا دیتے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس شہد آیا اور شہد انہوں نے لوگوں میں تقسیم کیا اور مشکیزہ شہد کا انہوں نے کات کے وہ بھی مسکینوں میں بچھا دیا اور انہوں نے کہا کہ لو اور اسے تم چاپ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جب بھی کسی دوسری جگہ سے لوگ آتے تھے کوئی صفیر آتا تھا کسی بادشاہ کا کوئی قاسب آتا تھا کوئی پیغام کسی قبیلے کا لے کے آتا تھا تو قاسدوں کے ساتھ سفرہ کے ساتھ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سے بہتر سلوک کرتے تھے مسند احمد میں آیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ روم کا ایک صفیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شاہروں کا پیغام آپ کو پہنچایا اگرچہ اس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے مگر صفیر کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں فرمائی اور آپ نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ ہم لوگ اس وقت سفر میں ہیں اگر میں اپنی جگہ پہ اپنی گھر میں ہوتا تو میں آپ کے لئے کچھ حدیہ کچھ توفہ پیش کرتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سنا اور بہترین لباس نکال کر لائے ایسا جوڑا جو اس سے پہلے پہنا نہیں گیا تھا اور انہوں نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رون کے صفیر کو پیش کیا ایک انساری صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے انہوں کے لئے کھانے کا بندوگست کیا انہیں کھانا پیش کیا گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت ان کی کی تھی اس کو انہوں نے پورا کیا اور انہوں نے اپنی طرف سے اس کے عزت اور احترام میں کوئی قصر اور کوئی گمی نہیں اٹھا رکھی حضرت قیس بن سعاد رضی اللہ عنہ انسار مدینہ میں سے تھے اور ان کے علم بردار تھے اور قیس بن سعاد رضی اللہ عنہ کا شمار انسار میں سے اقابت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں ہوتا ہے ایک غزوہ کے موقع پہ مسلمانوں کی فوج میں کھانے کے لئے کچھ نہیں رہا وہ اللہ کے ایسے نیک بندے تھے انہوں نے کرز لیا اور فوج کی دابت کی اور کرز لے کر کھانا کھلاتے رہے اور اپنے والد کے مال سے بھی پھر پیسے لے کر کھانا کھلاتے رہے یہاں تک کہ حضرت وقر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے آپس میں اشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ لڑکا اسی طرح خرچ کرتا رہا قیس تو اپنے والد سعاد رضی اللہ عنہ کے سارے مال کو یہ ختم کر دے گا تو کسی طرح سنجھانا چاہیے اس کے والد کو اور اسے کہ اتنی بے دریئی سے پیسہ نہ خرچ کیا جائے تو آپ ان لوگوں کا اللہ قرآن میں خرچ کرنا اور کھانا کھلانا اس عالم کو دیکھئے اور ان لوگوں کا یہ جذبہ دیکھئے کہ حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کا کون ہے جو وقر عمر سے مجھے پناہ دے یہ دونوں مشورہ کر کے مجھے کہتے ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کو کھانا نہ کھلائیں میرا بیٹا نہ کھانا کھلائے اور یہ دیکھو یہ تو لوگ ہمیں بخیر بنانا چاہتے ہیں اور پھر ان کے پاس ایک پیالہ رکھا رہتا تھا اور اس پیالے کو لوگ اٹھا کر بہت بڑا پیالہ تھا وہ باقائرہ لوگ لجاتے تھے کسی دعوت میں کسی بھی جگہ پہ اور باقائرہ یہ آواز لگائی جاتی تھی کہ حلو اللہ علیہ و سرید لوگوں آؤ اور قیس بن سعب رضی اللہ عنہ نے اس بہت بڑے پیالے میں تم لوگوں کے لئے گوشت بھی جوایا ہے اور گوشت میں چورا ٹی وی روٹی بھیجوائی ہے اور لوگوں اسے کھاؤ حالت یہ تھی کہ حضرت قیس بن سعید رضی اللہ عنہ کو ایک بڑیا ملی اور اس بڑیا میں یہ چاہا کہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے سوال کرے مسلمانوں میں سوال کرنے سے بھی جیجک تھی اور وہ عبداللہ پہ بھروسہ اور توقع ایسا تھا کہ وہ فاقے کی حالت کی بوجود کسی اسے لگ لپٹ کے مانگنے کے روادار نہیں تھے اس بڑیا کی ضرورت بھی تھی اور وہ کچھ صاف بات کہہ بھی نہیں سکتی تھی اپنے شرم و حضرت کی وجہ سے تو اس نے حضرت قیس بن سعید رضی اللہ عنہ صرف اتنا کہا کہ میرے گھر میں چوہے نہیں رہتے حسن المحاضرہ میں امام سجوتی رحمت اللہ عنہ کی روایت نکل کی ہے کہ جب اس نے یہ کہا تو حضرت قیس رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور بہت حسے اور انہیں کہا کہ کیا خوب جملہ اس نے کہا ہے اس کا مطلب تم لوگ سمجھے اور پھر اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے جہاں کھانے کو ہوگا وہیں تو چکوے آئیں گے اور انہیں کہا کہ جاؤ اور اس عورت کے گھر کو روٹی گوشت کھی اور خجور ان چاروں چیزوں سے بھر دو یہ ان حضرات کا خرچ کرنا اللہ کے لئے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ انسانوں میں بھوک ختم کی جائے غربت ختم کی جائے نم کو ختم کیا جائے لوگوں کی ضروریات کا احساس کیا جائے اور ان کے کام آیا جائے اس جذبے کو آپ دیکھئے یہاں تک کہ حاتم تائی جن کا اپنے نام سنا ہوگا اور جن کی سخاوت ضرب المثل ہے حدیث میں آیا ہے کہ ان کے بیٹے عدی بن حاتن رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے آکے سو درہم کا سوال کیا اور اس نے کہا کہ سو درہم مجھے خدا کے لئے دے دیجئے تو حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے اسے ایک کم درجے کی چیز محسوس کی انہیں اپنے لئے خفت محسوس کی اور انہیں کہا کہ حاتم کے بیٹے سے صرف سو دینار مانگتے خدا کی قسم میں نہیں دوں گا صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ پھر لوگوں نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے آکے بات کی اور پھر انہیں کہا کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دے دیجئے اور اس کا حل کیجئے تو حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ صرف سو دینار لوگ مجھ سے مانگیں زیادہ کیوں نہیں مانگتے زیادہ کیوں نہیں طلب کرتے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ایسے بھی تھے حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ لوگوں سے کرز لیتے رہے یہاں تک کہ ان کی وفات اس سال میں ہوئی کہ اسی ہزار دینار ان کے کرز تھا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا اتنے پیسے کا تو انہوں نے کہا مجھے ساری زندگی اس پاتھ سے حیاء آتی رہی کہ میرے دوستوں کو پیسے کی ضرورت ہو اور وہ ان سے مانگیں اور مجھے بتائیں اس لیے میں نے کسی کو مانگنے کی نوبت آنے ہی نہیں دی مجھے پتا ہے میرے دوست میں کیوں میں خرچ کرتے ہیں تو میں نے اس سے پہلی کرز لے کے ان کے گھر پیسے پہنچا دیئے کہ کہ انہیں مانگنے کی شرمندگی یا میرے نہ کرنے کی صورت نہ دیکھنی پڑے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اس درجے کی اخلاقیات تھی کہ وہ آخری نمونہ تھے اس کائنات میں اور ان کی ساری اخلاقیات کا کریڈٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جاتا ہے آزد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ انہیں سکھایا تھا خدا کی کتاب میں یہ انہیں سکھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی تربیت کی تھی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ بھی خیال رکھیں غریبوں کو کھانا کھلائیں اپنے دوستوں اور عزہ کو کھانا کھلائیں غربت تنگ دستی اور ان چیزوں کو مٹانے کے لیے معاشرے میں جد و جاہد کریں اللہ وعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام اخلاق حسنہ سے صحیح طور پر استفادے کی توفیق نصیب تربا اب